اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود نبی آخر زمان احمد مجتبا حضرت محمد مصطفیٰ وطیعت السنا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر میں اپنے تمام دیکھنے والے چانے والے اور خصوصی طور پر زلہ گجات سے طرق رکھنے والے جتنے بھی اہل شوق بیرون ممارک مقیم ہے ان کی خدمت میں سرائع عالمگیر کھمبی سے سلام پیش کرتا ہوں دوستو آج کا ہمارا یہ وزر فران پویجن سپورٹس فیسٹیول جیف دو دار اکیس کے حوالے سے جو ٹورنمنٹیں جو چھتیں اس ٹورنمنٹ میں پارڈی سپیٹ کر رہی ہیں اس حوالے سے ہمارا یہ وزر تھا آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں استاد عجیف تخارہ مندیر کھاریاں ان کے شگیر چودی آفتاب جن کا طلق اس قصبہ کھمبی سے ہے اور اکثر میں پردیسی بائیوں کی بات کرتا ہوں دوستو میرا خیال ہے کل سے جو دوسری اڑان تھی میں کھاریاں یا آج بھی آپ دیکھیں گے میں جتنی چھتوں پہ جاؤں گا میرے ان بائیوں کا طلق پردیس سے ضرور ہے چودی آفتاب بھی یوکے میں مقیم ہے اور یہاں کھمبی میں وہ اپنے شوک کی ابیاری کر رہے ہیں اور گزشتہ جب سے انہوں نے استاد عجیف تخارہ مندیر کھاریاں کی شاگردی میں یہ آئے ہیں اس کے بعد یہ پنجاب کے کپوں میں اسی طرح دوستو اگر میں بات کروں تحصیل سرائے عالمگیر کی تو ذرا گجرات کی یہ تحصیل بھی آپ کے فن اور آپ کے شوک کے حوالے سے بڑی زرخیز تحصیل ہے ابھی آپ دی ریکارڈ گفتگو ہو رہی تھی تو اس تحصیل میں بھی دو بڑے کار کے ٹورنمنٹ جو ہیں وہ اڑائے جا رہے ہیں تو دوستو میں سب سے پہلے چودی آفتاب کا اپنی طرف سے باوناسر خلیفہ نومی جوڑا کی طرف سے ان کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے برپور اعتماد کا اظہار کیا اور انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ جس طرح اہل شوک پنجاب نے اور تین ازلا سے لوگوں نے گجرات کے میرے ان سپوتوں پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ وہ بھی جو وعدیں انہوں نے کیے ہیں وہ لوگوں سے وہ اپنے وعدیں افاق کریں تو آئیے دوستو اب افتاب بھائی سے کچھ چند باتیں کرتے ہیں اس سے منصف سے بھی کوئی آلہ وار لیں گے اور اس کے بعد اگلا ہمارا پڑھاؤ تحصیل سرائر عرمگیر کا اسی طرح ایک بڑا مشہور قصبہ خوار وہاں سے آپ کی خدمت میں آذر ہوں گے افتاب بھائی اسلام علیکم علیکم السلام کیا آلنے خریہ تھے جی خریہ تھے ٹھیک تھا جی آر کس طرح مینج کر دے ہو بار بھی ہون دے ہو پچھے کمیوٹر بازی بھی ہون دی ہے ہاں جی بس شوک ہے لالا جی تو اس واسطے آج انہیں تین چار مینے واسطے بھائی شوک کر کے آر سال مطلب ہے آر سال آ دے ہو جی آر سال جی تین چار مینے واسطے ہون دے ہوتے بھی اسی دیکھ رہے ہیں یار میرا جتنے بھی شوکین ازادت نے انگلینڈ بھی بڑا شوک کروا رہے ہیں جی انگلینڈ بھی کافی شوک ہو رہے ہیں جی بہت زیادہ شوک ہو رہے ہیں تو بسا بھی رکھے ہیں اسے کو انگلینڈ بچ نہیں آیا شوک صرف اتھے پاکستان میں درہ سے پچھے کون پھر تیرے شوک دہ سال آسان سلینڈ سلما نے اے شوک کر دیں اےدھ رہے ہیں جی تو اب پاہی دین دیں شیخ صاحب نے دی اوہ نار ادھ رہے ہیں نار شوک کر دیں نام جی تو اب پچھے دو بندیں دی سلمان 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 بھئی کیا نہیں ٹھیک ٹھیک ہو ٹھیک و ٹھیک ہو تھو توڑتے شوک ہے یا صرف نگرانی شکرانی شوک بھی ہے توانو بھی جیک صاحب بچپندو یار اس طرح ہمیں سنسلے ہاں ہاں کس طرح ہم آج کبوتر شبوتر راج کیسا موسم شو سماج موسم ٹھیک ہے انشاءاللہ موسم ٹھیک ہے جا آج تو سنے باندھے نے بڑا ٹمپریچر ہے جا کوئی گالن ٹمپریچر نہیں کوئی نہیں تو دوستو میں بڑے عرصہ سے آپ دوستوں سے یہ میں تذکرہ کر رہا تھا کہ آج بھی اگر آپ ایک معاظنہ کریں یہ کوئی مقابلہ نہیں ایک معاظنے کی میں بات کر رہا ہوں کہ پنجاب کی سطح پہ اگر آپ معاظنہ کریں تو میرا خیال ہے کہ زرہ گجرات کی تحصیل کاریاں تحصیل سرائے عالمگیر گجرات یہاں اس وقت پنجاب کا سب سے بڑا شوک جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ سرائے عالمگیر کی اگر میں بات کروں تو میرا خیال میں لا تعداد ٹورنمنٹ جو ہیں وہ علاقائی سطح پہ بڑے ٹورنمنٹ جو ہیں وہ منعقد ہو رہے ہیں کن ایک ٹورنمنٹ ہوندے ہیں اپنا افتاب بہی توڑے سیریج تحصیل سرائے عالمگیر کافی بہت زیادہ ٹورنمنٹ ہوندے ہیں ویسے ساکھ دے بہت زیادہ ہوندے ہیں جیٹھ دے بھی تقریبا پانچ چھے ٹورنمنٹ جوڑے نا ساڑی تحصیل سرائے عالمگیر دے ہیں اچھا یہ نا یہ مطلب اڑا علاقے نہیں توڑا ہے اپنا جس طرح خمبی اسی بیٹھے ہیں جی خمبی تو بھی کوئی لوکل کپ اٹھ دے بھے کوئی نہیں فیلال خمبی تو نہیں اٹھ رہا جیٹھ دا نہیں اٹھ رہا وساکھ دے کافی ٹورنمنٹ اٹھ دے ویسے اپنے اپنے علاقے ہیں دے پڑنا دے ٹورنمنٹ اٹھ دے تو دوستو میں اس تحصیل سے بھی جتنے بھی اہل شوق ہیں ان کا زیادہ تر یہ اگر آپ جیلم دینہ سرائے عالمگیر اسپٹی کی اگر آپ بات کریں اسی طرح آگے ساتھ جا کے میر پور بھی لگتا ہے تو زیادہ تر ان علاقوں کے لوگ جو ہیں وہ یوکے میں مقیم ہیں تو آئیے دوستو کچھ تھوڑا سا منصف سے آل اوار لیتے ہوئے پھر انشاءاللہ آپ کو یہ خوبصورت شوق دکھا کے ہم انشاءاللہ آگے کھوار جائیں گے اسلام علیکم جی ٹھیک راجہ یاسر کریاللہ تو دوستو یہ راجہ یاسر کریاللہ بھی ایک تحصیل سے عالمگیری کا ایک بڑا مشہور قصبہ ہے تو وہاں سے استاد صحف اللہ خانہ بلوال جن کا آپ نے دیکھا کہ پہلی روڈان میں بڑی شاندار انہوں نے سینچی سکور کی اور میرے خیال میں وہ پہلی روڈان میں ٹاپ پرواز تھی پنجاب کی ان کے شاگرد ہیں یہاں سے راجہ یاسر ان کی اچھت سے آئے یہ منصف ہیں صبح کبوتر کتنے وجہ اڑایا سنگا پانچ وجہ پانچ وجہ کتنے کبوتر اڑایا سنگا یارہ یارہ کبوتر پچھلیاں موران چیک کی تھی ہیں صبح کبوتر جا موران چیک کی تھی ہیں پہلے بھی تسی آئے ہو یا نہیں ہے تین دن ہو تین ترون روڈا منٹ اچھا ہو گیا میں آمنا پہ آتے ہیں تسری پڑھا کے اے یار میں یار میں یار میں کیڑی چھتوں تسیہ نے اٹھوں یاسر تو کریانا جاں یاسر کریانا اسے بعد چھت کھلنے کی ٹائم ہے یارہ بجے یارہ بجے چھت کی پوزیشن ہے کھوڑنے کی پوزیشن کی مطلب ہے ساتھ کھوڑ لینا مراد ہے نہیں کہ کھوڑنے کیس پوزیشن اچھ کھولنی ہے نہیں آیا کبوتر جا جانا جا سٹوڑی ہیں اور نکل آئے اس تو بعد اس تو باہر کار دینا ہے کبوتر باہر نہیں آئے بھڑو نا بھڑو نا بھڑو نا پتہ نا چیک چک سے گیا ہو نہیں باہر نہیں کبوتر باہر جانا دینا ہے باہر نہیں کہ کبوتر جانا دینا ہے تقریباً پندرہ تو زیادہ کبوتر پندرہ تک ٹائمہ ہونا چاہی دینا ہے زیادہ بھی ہو جانتے تھے پار بندیں اونڈ یا پار کٹے اس طرح اونڈ کے کبوتر اوڑنا سکے تو انہوں پتہ ہے دس ہو کھول کے دس ہو لوکہ انہوں پتہ چلے اس آباد آخری ٹائم کی یہ کبوترنے بیٹھن راتے ہیں ساڑھے آٹھ ساڑھے آٹھ بجے تو انہوں کوئی اتھو ہے نا خانہ مالک تو کوئی تنگی تکلیف کوئی نہیں کسی تیسرے نے آرہے ہو کوئی پرابلم کوئی پرابلم نہیں تو دوستو منصف کا آوال آپ نے لیا میں عرا کو کہوں گا کہ وہ آپ کو چودی آفتاب کا یہ آج میں آگے کہہ رہا تھا کہ اللہ کی تدبیریں ہیں اللہ کا کرنے ایسا ہوا میری خواہش بھی رہی ہے بہت ارسا کہ اچھے لوگوں سے آپ کو ملواؤں اور آج یہ پجن سپورٹس فیسٹیول جو ہو رہا ہے یہ اسی کی معاملت ہے کہ آج ہم یہاں کھمبی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آئیے دوستو عرا ذرا اوپر بھی جا کے اسی جا سکنے ہیں اوٹیرہ جا ہی رہے اٹھوں جا کے نا لے ذرا ایڈین جڑے کشگرد نے آجیف تخار احمد ایر جی ازر ٹیم نہیں ہو چھاتے کھولنے رہا اٹھوں جا ہم so دعا تھے اینجا وہ آگیا تھے اپنے گھر لکھورے اپنے گھر لکھورے اٹھوں جا ہم تو آل ایک تو آل اٹھوں جا سکنے جا ہم لکھورے اٹھوں جا لکھورے اٹھوں جا لکھورے سکتر رہا موسیقی خمبی پینڈے جی سامنے چھاتے جی آو جی سامنے جال پہ وہ زیادہ چھتا نجی تھے کہنا اور دو دو چھتا نہیں بہت بہری چھاتے جی ماشاءاللہ چودری افتاب صاحب رہاں دیا چھاتے جی خمبی توں جی سراعی علمگیر استاذ آجی افتحار آپ میں ڈیرونہ دشگرد نے جی چودری افتاب صاحب جی آپ میں ڈیرونہ دیا چھاتے جی موسیقی 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 دو جالنے جی نال نالنے کے بھی ایک 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 کردے پچھے جی اتتے ہو جی میں چڑھ گنا ہے تھے اتتے بہا ہی نہیں نہیں ہو جی میں بتا ہے نا ایک ایک کرنا دے نال نال یہ کیا چھاتے جی ایک ایک سامنے چھاتے جی بہت زیادہ چھتا نہیں ہے تیبی جی بہت زیادہ چھتے جی بہت زیادہ ایک سامنے چھتے پھر جب سوچ کاریزار جنگر ہے اور ریزارڈ کوئی دسی پائی جنڈ ٹھیک آرہا ہے جنگر ہے کونٹھا ہے سرد چکن اے جی اسطاد عجیفت خار آپ مدیر خاری ہیں جی انہیں دکار دی کمگر کبوتر جی کمگر کبوتر جی کمگر کمگر ماشی اللہ جی 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 تو دوستو یہ جس کلر میں آپ مگر کبوتر دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو مختلف کلروں میں جو سرے بھی نظر آتے ہیں اس طرح گہرے کلروں میں بھی نظر آتے ہیں یہ بڑے نیاب بڑے پرانے کبوتر ہیں یہ کسوری کبوتر اس کی آپ آنکھ کے کلر پلک کا کلر اسی طرح نوک میں آپ کو دکھاؤں گا نٹنوں کا کلر اگر آپ اس کے نٹنیں دیکھیں نوک دیکھیں اس کی اسی طرح دوستو یہ ایک اور کلر میں میں آپ کو دکھا رہا ہوں بڑی یونیک آنکھ آپ کو دیکھنے کو ملے گی استاد آجیف تخارہ مندر کھاریاں ان کے شاگر اسی طرح آپ جگو ایڈ کی طرف جائیں چودری زہیر آپ کے نعرہ ان کے گھر کا یہ کبوتر ہے جو آپ کو میں شوق کروا رہا ہوں یہ بھی دوستو اسی صنف میں آتے ہیں یہ کبوتر کمگروں سے یہ آپ کو خاکی کلر جو ہیں یہ اکثر اسادزہ کرام دیکھ رہے ہیں انہیں زیادہ پتا ہے کہ کمگر کبوتوں سے یہ اس طرح آگے خاکی کیوں جی اس طرح ہی ہے نا جی یہ اگر جا کے کوئی اور کلر بھی دینے نہیں یہ دوستو اب اگر آپ اس کی آنکھ دیکھیں آپ اس کبوتر کی آنکھ ریزلٹ آپ کو ٹھیک مل رہا ہے یار کوئی دوست جو ہیں وہ میسج کریں ریزلٹ آپ کو کیسا مل رہا ہے ٹھیک مل رہا ہے یہ چودری زہیر آپ کے نعرہ ان کے گھر کا یہ کبوتر ہے یہ جو میں آپ کو رکھا رہا ہوں اس کے ابھی پنجے اگر آپ دیکھیں ان کے اس کبوتر کے پر جو پیدا کبوتر میں نے آپ کو دیکھایا تھا اس کے پنجوں سے کافی مشابت ہے اور اس کی رنگت آپ دیکھیں تو یہ خاکی کلر میں یہ آگ کو کھائی ہمتے ہو نچا مل رہا ہے لگتے ہو نچا مل رہا ہے یہ دوستو آپ یہ بھی استاد چوزی زہیر آپ کے نعرہ جو کہ استاد عجیب تخار آپ مڈیر کھاریاں ان کے شگرد ہیں یہ بھی انہی کے گھر سے آئے ہوئے چوبیس نمبر یہ ٹیڈی نے جی اکتالی نمبر اکتالیس نمبر جی اکتالیس نمبر جی موسیقی 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 موسیقا 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 افتاب صاحب داثرین اینجی گئے نا دے بہت اچھے ریزلڈ ہیں ساڈے کول جی ساتھ رانے کو بتران دے نال کرو کرسی تو دوستو میں ایک دفعہ پھر چولی افتاب کا اور اس طرح عجیب بخار کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے پاران پیجن سپورٹس فیسٹیول کے اسی ونڈ میں جو میگا ایونڈ ہیں دونوں پنجاب کی سطح پر بھی اور تین ازلاق کی سطح پر بھی میں انتائی مشکور ہوں ان کا کہ انہوں نے میں سمجھتا ہوں دوستو اکثر ایک میں بات کرتا ہوں کہ میدان جو ہیں وہ کھراریوں سے سیتے ہیں اگر کھراری میدان میں نہ ہو تو میدان بھی سونا سونا رکھتا ہے آپ کو صرف خالی کرسیاں نظر آتی ہیں تو یہ انہی لوگوں کی وجہ سے یہ سارا جو ہے یہ پورا ایک گردستہ بنتا ہے تو انشاءاللہ ہم اس گردستے کو اور سجانے کی کوشش کریں گے سرزمینِ گجات سے آپ لوگوں کا تعاون درکار ہے صرف آپ دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اس ٹورنمنٹ کو صاف اور شفاف بنانے میں جہاں انتظامیہ کے کچھ پرائز ہیں وہیں خانہ مالکوں کے بھی کچھ پرائز ہیں کہ وہ منصف اچھا بیجیں منصف بروقت بیجیں منصف کو ٹورنمنٹ کا کرائٹیریا اس کے جو قواعد و ضوابت ہیں اس کے جو قوانین ہیں وہ اس کو باکو بھی اس کی آگائی ہونی چاہیے یہ آپ خانہ مالکوں کی ذمہ داری ہے تو انشاءاللہ دوستو آج جمعہ کا دن بھی ہے ہم کوشش کریں گے کہ آگے ہم نے جیلم جانا ہے تو یہ تینوں علاقے جو ہیں سرائیالمگیر جیلم دینہ یہاں ایک کمبائنڈ ٹورنمنٹ بھی ان تینوں شہروں کے ہوتے ہیں وہ بھی بڑے ٹورنمنٹ ہوتے ہیں اس کے بعد راجہ کاکہ ہیں سونوڑار ہیں اور پھر کوشش کریں گے اگر ہمارے پاس ٹائم ہوا تو دینہ سے بڑا اچھا شوق کرنے والے اکسان سنویر بٹ بڑا مسلسل وہ کئی ساروں سے وہ شوق کر رہے ہیں اس طرح موڑی بٹ کی شیٹ ہے تو انشاءاللہ دوستوں میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور پھر اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگوں نے اس انتظامیہ کا ساتھ دینا ہے اور انشاءاللہ یہ لوگ بھی آپ کو مایوس نہیں کریں گے میں اپنے انہی الپاس کے ساتھ سرائیالمگیر کھم بھی چوڑی اپٹاپ کی چھت سے آپ دوستوں کی دعاوں کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ